اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کو آلو پھلیاں بنانے کا طریقہ سکھانے جا رہی ہوں اس کے لیے ہمیں چاہیے آدھا کلو آلو کٹے ہوئے آدھا کلو پھلیاں کٹ کر اچھی طرح صاف کر لیں دھو کر اس کے بعد آدھی پیالی کوکنگ آئے ایک چمچ ادرک لسن کی پیسٹ ایک پیاز کٹا ہوا ایک ٹماٹر کٹا ہوا آدھی چمچ حلدی آدھی چمچ گرم مسالہ آدھی چمچ کسوری میتھی آدھی چمچ نمک آدھا چمچ میرچ چاہیے سب سے پہلے پین میں کوکنگ آئل ڈال کر اس میں پیاز شامل کر دیں پیاز کو چمچ کی مدد سے اچھی طرح کوکنگ آئل کے ساتھ میکس کر دیں دو سے تین منٹ کے لیے اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیں جب پیاز تھوڑا براؤن ہونا شروع ہو تو اس میں لسن ادرک کی پیسٹ شامل کر دیں لسن ادرک کی پیسٹ شامل کرنے کے بعد اس کو پیاز کے ساتھ اچھی طرح میکس کریں اس کے بعد اس میں ٹماٹر شامل کر دیں ٹماٹروں کو بھی ان تمام اشیاں کے ساتھ اچھی طرح میکس کریں اس کے بعد اس میں حلدی پاودر ڈال کر اس کو بھی میکس کریں حلدی پاودر کے بعد نمک دھنیا پاودر سرک میچ شامل کر کے تمام مسالے کو اچھی طرح میکس کریں اور ٹماٹروں کو میش کرتے جائیں پھر آدھی چمچ کشک میتھی ڈال دیجئے آدھی پیالی پانی ڈال کر ٹماٹروں کو اور مسالے کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں ایک سے دو منٹ تک ان کو اچھی طرح گلنے دیں جب تمام مسالہ یک جا ہو جائے تو چمچ کی مدد سے اس کو بھبارہ سے میکس کریں ٹماٹروں کو میش کرتے رہیں اس کے بعد اس میں آلو ڈال دیں آلو ڈالنے کے بعد ان کو ایک سے دو منٹ تک میکس کرنے کے بعد دو سے تین منٹ تک گھونتے رہیں تاکہ مسالہ آلو کو اچھی طرح لگ جائے ایک سے دو منٹ اس کو بھونتے رہیں اور بھوننے کے بعد اس میں کٹی ہوئی پھلیاں ڈال دیں پھلیوں کو چمچ کی مدد سے اچھی طرح میکس کریں تاکہ ان کو تمام مسالہ لگ جائے آلو پھلیاں چی طرح میکس کرنے کے بعد ایک سے دو منٹ تک ان کو بھونتے رہیں پھر اس میں آدھی پیالی پانی کی شامل کر دیں اور ککر کا بیٹ لگا دیں ککر کا بیٹ جب ایک سے دو منٹ تک کھلنے کے بعد اس کو کھول دیں تمام اشیاں اچھی طرح گال جائیں گی اس کے اوپر گرم مسالہ ڈال دیں اور چمچ کی مدد سے تمام اشیاں کو میکس کریں الحمدللہ آلو پھلیاں تیار ہیں میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے اگاہ کریں موسیقی